ہمیشہ ایک پچاس سال کے خریب کانگریس کی سرکار رہی اور خریب اب اٹھارہ انیس سال کیا اٹھارہ سال ہو جائیں گے بیس بی جے پی کے اس دیش کو ایک تھرڈ سرکار کی ضرورت ہے جو کانگریس اور بی جے پی سے ہٹ کر رہے تب ہی اس دیش کا کچھ صحیح معنوں میں ہم لوگ کچھ کام کر سکیں گے تو مطلب کہ آئی اینڈی آئی جو ہے جسے کانگریس پارٹی ہے تو آپ یہ کہنا چاہیے کی بو نہیں ہونا تھے دیکھئے جب کانگریس کی ہی سرکار تھی تو یو اے پی اے کو مضبوط کیا گیا اور کانگریس کے ہی سرکار میں کیا کیا نہیں استعمال کیا گیا تھا کانگریس کی ہی سرکار میں جگن مہنڈی کو جیل میں ڈالا گیا ایسے کئی ایکزامپلز آپ کو جے سکتا ہوں میں اور پھر یہی بھی کانگریس نے جولائی 2019 میں یو اے پی اے قانون میں بی جے پی کو لوگ سبا راجے سبا میں سپورٹ کیا اور اس کی وجہ سے آج کئی بھارت کی جیلوں میں لوگ تڑپ رہے ہیں سڑ رہے ہیں جیلوں میں تین چار چار سال سے بیل نہیں ہو رہی ان لوگوں کی بیل نہیں ہو رہی ان لوگوں کی کیونکہ کانگریس نے سپورٹ کیا اس یو اے پی اے کے خانون کو تو آپ کا آپ کا آلٹرنٹ ایجنڈا کیا ہے پھر آپ تو سپورٹ کر رہے ہیں نا اب ڈلی ہائی کورٹ نے کہا کہ فورن فنڈنگ ہوئی اس پہ ایکشن لو ایکشن لینے کا مطلب کیا تھا کہ کانگریس اور بی جے پی کی نیتہ پر کیس بک ہونا چاہیے جیل بھی جانا چاہیے تھا تو بی جے پی نے کیا کیا بیک ڈیٹ میں ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ میں ایک لاو بنا دیا کانگریس نے سپورٹ کر دیا کیونکہ وہ بھی جیل میں جاتے تھے تو کیا آپ آئے لیا کے ساتھ جائیں گے یا پھر آپ ابھی بھی اپنی لڑائی لڑیں گے وہ بڑے چودریوں کا کلب ہے اس میں ایک ایلیٹ خسم کے چودری بیٹھے ہیں تو ہمارا اس سے کیا تعلق وہ تو ہم کو گالی دیتے ہیں وہ تو ہم کو کچھ اور سمجھتے ہیں تو ہم تو یہی کوشش کریں گے دیکھیں اس الائنس میں بہن آیاواتی بی ایس بی کی نہیں ہے کیسی آتھ اندرشکر راؤ نہیں ہے اس میں آسام کے کئی بڑی پارٹیاں بوڑوں نہیں ہیں راجستان کے کئی پارٹیز نہیں ہیں بہت سے پارٹیاں نہیں ہیں